جس کے والد مپاسر گا قرآن کے جس کے دادا محافظ غیمہ ایک مرتبہ اور میرے ساتھ آپ لوگ کلمہ تیبہ کا ورد کر لیے کلمہ جانتے ہیں کیا ہے سارے آدمی پڑھیں لا الہ اب سنیں اس کی فضیلت آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم رشاہ تعالیٰ حضرت ابو دردہ سے یہ حدیث مجوی ہے آپ فرماتے ہیں کہ جب بندہ مومن لا الہ الا اللہ کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے موں سے سبز رنگ یعنی ہرے رنگ کا ایک فرشتہ پرندے کی شکل میں پیدا کرتا ہے کیا پیدا فرماتا ہے ایک فرشتہ پرندے کی شکل میں اللہ تعالیٰ اس کے موں سے نکالتا ہے جس کے دو پر ہیں اور دونوں پر وائٹ یعنی سفید ہیں سفید ہیں جب وہ پروں کو اٹھاتا ہے تو اتنے بڑے اس کے پر ہیں کہ ایک گورب میں اور ایک بچھی میں چلا جاتا ہے اور اس کی بلندی کا عالم یہ ہے کہ ارش کے پائے جو فرشتے اٹھانے والے ہیں وہاں تک اس کے پر پہنچ جاتے ہیں جب وہ پر اٹھاتا ہے تو اس کی آواز اس طرح آتی ہے جیسے شہد کی مکھی بھن بناتی ہے شہد کی مکھی بھن بناتی ہے پر کوئی ہی اٹھاتا رہتا ہے اور گراتا رہتا ہے تو ارش کے پائے اٹھانے والے فرشتے کہتے ہیں اے پرندے اپنے بازوں کو سمیت لے اپنے بازوں کو سمیت لے تو وہ فرشتہ کہتا ہے میں اس وقت تک اپنے پروں کو نہیں سمیتوں گا جب تک جس نے لا الہ الا اللہ کہا ہے اس کی مغفرت اور بخشش نہ ہو جائے اس وقت تک میں اپنے پروں کو نہیں سمیتوں گا تو اللہ کی جانے سے آواز آتی ہے اے فرشتوں کبانہ ہو جس نے بھی لا الہ الا اللہ کہا اس کی مہنے بخشش کر دی ہے بولی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ تو وہاں سے وقت لوں گا آپ کا کام آپ سے بہت لے گا ہے آپ سے کام بہت لے گا ہے ایک اور فضلت بتا دو کلمے کے ایک صحابی رسول ہے بڑے حسین ہے خوبصورت ہے خوب روح ہے عرب کی توشی جائیں ان پر فتا ہوا کر دی تھی جن کا نام دہیہ کر دی ہے کیا نام ان کا دہیہ کر دی ہے یہ بھی مسلمان نہیں ہوئے تھے عرب کے ایک سردار تھے عرب کے ایک سردار تھے اور ان کے مادہت سات سو قبیلے رہا کر دیتے تو نبی کریم کی خواہش دی ہے کہ اگر دہیہ اسلام لے آتا تو یہ سات سو قبیلے جو ہیں وہ بھی اسلام سے مشغل ہو جاتے ہیں نبی کریم کی یہ خواہش دی ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خواہش رکھ لائی ہے ایک مرتبہ اللہ تعالی نے وحی فرمائی کہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں نے دہیہ قلبی کے دل میں نورِ ایمان مجاگر کر دیا ہے وہ ابھی آپ کے پاس آئے گا اور اسلام قبول کرے گا پہلی خبر دے دیا اللہ تعالی نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کے ساتھ مسجد نبی میں جلوہ فرما ہے دہیہ آتا ہے بادشاہ ہے سردار ہے سات سو قبیلے کا مالک ہے سات سو قبیلے کا ایک قبیلے میں بہت سارے لوگ ہوتے ہیں سات سو قبیلے کا مالک ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی میں جلوہ فرما ہے جب وہ مسجد نبی کے دروازے کے قریب آتا ہے تو نبی کریم چادر اڑا کرتے ہیں مزلی علماء قرآن بھی چادر رکھا کرتے ہیں یہ چادر رکھنا ایک طرح سے سنت ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی چادر جو آپ نے اوڑھ رکھی تھی اپنی پیٹ سے اٹھائی اٹھاری اور زمین پہ یعنی مسجد نبی کے فرش پہ آپ نے بچھا دیا اور آنے والے تہیہ قلبی کوئی اشارہ کیا کہ اس چادر پہ آکے بیٹھ جاؤ گھر اور سبحان اللہ کیا یہ سنت ہے کیا احترام ہے کیا میرے آقا نے اس کا استقبال کیا ہے وہ چادر رحمت آپ سمجھ رہے ہیں نبی کی چادر نبی کی چادر جس کے ایک ایک دھاگے پہ رحمت کے فرشتے سلامی بھیجا کرتے ہیں یہ وہ چادر ہے حضرت عائشہ سنتی کا تیبہ تاہیرہ نیرہ مونیرہ رازیہ مردیہ ایک مردبہ دو پٹہ نہیں پائی تو نبی کریم کی چادر ہی اوڑھ لی اور جب چادر اوڑھ لی تو نبی کریم جب اپنے کمرے میں آئے ہجرے میں آئے تو حضرت عائشہ کبھی شنف مبارک کو چھوٹی ہے کبھی آپ کے دامن سے لپیٹ جاتی ہے کبھی آپ کے آسکین کو پکڑتی ہے کہتے ہیں یا رسول اللہ میں دیکھ رہی ہوں کہ مسلسل باری شو رہی ہے آپ باہر سے تشریف لائے میں مگر بھیگے نہیں ہیں بال بھی بھیگے نہیں ہیں آپ کے آسکین بھی بھیگی نہیں ہے آپ کے دامن میں بھیگے نہیں ہیں یا رسول اللہ میں دیکھ رہی ہوں کہ باری شو رہی ہے مگر کیا معاملہ ہے آپ کے لئے آس بھیگے نہیں ہیں آپ کا جسم جو ہے بھیگا نہیں ہے ہوا کہہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم آنے ارشاد رمایا آئیشہ بارش تو نہیں ہو رہی ہے بارش تو نہیں ہو رہی ہے اچانک میرے نبی نے دیکھا کہ آئیشہ نے میری چادر اور رکھی ہے تو نبی کریم نے ارشاد رمایا وہ آئیشہ وہ آسمان کی بارش نہیں ہے انوارِ الہی ہے تجلیہ میرا ہی کی بارش ہو رہی ہے تمہیں محسوس ہو رہا ہے کہ بارش ہو رہی ہے اللہ کے انوار ٹھپک رہے ہیں تو تم نے میری چادر اور رکھی ہے تو مسلسل اللہ کے انوار تیرے سر پہ ڈھپک رہے ہیں یہ ہے چادر رحمت میرے نبی کی کہ آئیشہ وہ ڈھلیتی ہے تو رحمت و نور کی بارش ہونے لگتی ہے وہ چادر رحمت میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آنے مسجد نبی کے فرش پہ پچھا دیا ہے اور آنے والے دہیا قلبی سے کہا اس میں بیٹھ جائیے اس میں تشریف رکھئے یہ نبی کی جانب سے ملکم ہے یہ نبی کی جانب سے استدبال ہے اس میں بیٹھ جائیے حضرات محترم ابھی دہیا قلبی مسلمان نہیں ہوا ہے ابھی اسلام کا کلمہ نہیں پڑا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آنے کا جب یہ احترام دیکھا یہ احترام دیکھا یہ تازیم و تقریم دیکھا تو دہیا قلبی رونے لگے دہیا قلبی رونے لگے آگے بڑھے اور آگے بڑھے جو چادر پچھوی تھی وہ اٹھایا اٹھانے کے بعد اپنے سر پہ رکھا آنکھوں سے لگایا اور بہو سا لے لیا اور کہا یا رسول اللہ میں اس لائم نہیں ہو کہ آپ کی چادر پہ میں بہش دو آپ کی چادر تو سینے سے لگانے پہ قابل ہے سروں پہ رکھنے پہ قابل ہے آنکھوں پہ لکھنے پہ آرے تکبیر آرے رسال بسلکِ آلہ حضرت آنکھوں پہ رکھنے کے قابل ہے اے مسلمان ذرا خور کرنا یہ دہیا قلبی ہے جو قلبے کی تازیم کر رہے ہیں یہ دہیا قلبی ہے جو نبی کریم کا اس طرح حتام احترام کر رہے ہیں کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ یہ آپ کی چادر ہے یہ خاکسار کہاں یہ گنہگار کہاں یہ سیاکار کہاں اس کی مجال کیا کہ آپ کی چادرِ انور پہ بائٹ سکے یا رسول اللہ مجھے بتائیے ماشرائط الاسلام آریزہ علیہ اے میرے آقا اسلام قبول کرنے کی شرطیں کیا ہیں وہ مجھ پہ پیش کیجئے وہ مجھ پہ پیش کیجئے آقاِ کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اشاد رمایا تو قولا لا الہ و اللہ محمد الرسول اللہ سارا بجوان بولے لا الہ و اللہ محمد الرسول اللہ نبی کریم نے اشاد رمایا کلمہ پڑھ لو مسلمان کلمہ پڑھ لو مسلمان ہو جاؤ گے حضرت دہیہ کیلو نے کہا لا الہ و اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری ماں بہنیں بھی آہستہ آواز میں کہیں لا الہہ اللہ محمد الرسول اللہ پورا مجمع ایک مردہ بلند آواز سے کہیں لا الہہ اللہ محمد الرسول اللہ اب دہیاں کل بھی مسلمان ہو گئے دہیاں کل بھی مسلمان ہو گئے اچھا ایک بات بتائیں اگر کوئی اس وقت نون مسلم اس وقت کوئی نون مسلم یہاں آئے اور کہے حضرت میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں مجھے کلمہ پڑھا دیئے میں نے کلمہ پڑھا دیا کہو لا الہہ اللہ محمد الرسول اللہ اس نے پڑھ لیا پانچ منٹ کے بعد وہ انتقال کر گیا پانچ منٹ کے بعد وہ انتقال کر گیا اس کی عمری اتنی ہی تھی وہ انتقال کر گیا میں آپ سے پھجنا چاہتا ہوں وہ جنت میں جائے گا کہ نہیں میں پھجنا چاہتا ہوں کہ نماز ہے اس کے پاس کہ روزہ ہے اس کے پاس کہ حج و سکات ہے اس کے پاس کہ عمال سالحہ ہے اس کے پاس نہیں ہے نا وقت ہی نہیں ملا نماز پڑھنے کا وقت نہیں ملا روزہ رکھنے کا وقت نہیں ملا لیکن کل رہا ہے نبی کریم کی حضرت سمائے کریں آتا کرید رشاہ درماتے ہیں من قال لا الہہ الاللہ دخل الجنہ جس نے لا الہہ الاللہ وہ جنت میں داخل ہو گیا جس نے لا الہہ الاللہ وہ جنت میں داخل ہو گیا دہیا قلب مسلمان ہو گئے اب مسلمان ہو گئے تو پہلے سے زیادہ رونے لگے جب آئے جب چادر بچھی دیکھیں تو وہ بھی رونے لگے اور جب مسلمان ہو گئے تو بے اختیار رونے لگے زارو قطار رونے لگے تو نبی کریم نے اشارت میا دہیا کیوں رو رہے ہو کیا اسلام قبول کیا اس لیے رو رہے ہو یا کوئی اور سبب ہے کوئی ریزن ہے اس لیے رو رہے ہو تو دہیا قلبی کہتے ہیں یا رسول اللہ میں اس لیے نہیں رو رہا ہوں کہ میں مسلمان ہو گا یا کوئی دوسرا سبب ہے یا رسول اللہ میں بہت انہکار ہوں کیا کہا اس نے کیا کہا اس نے کبھی آپ نے اپنے رب کی بارگاہ میں گریا ذائق کی ہے کبھی آپ روئے ہیں کہ میرے اللہ میری آنکھیں خطاکار ہیں میرے آنکھ انہکار ہیں میرے خطاکار ہیں میری سوچ دلت ہے میں دوسروں کے بارے میں اچھا خیال نہیں کرتا ہوں پلوسیوں کا خیال نہیں کرتا ہوں ایک دوسرے کے ساتھ محبتیں نہیں بارتا ہوں کبھی اپنے رب کی بارگاہ میں بیٹھ کے روئے ہو کہ مولا اتنا بلا کنے گاروں دو بس دے میں نبی کا کلمہ پڑتا ہوں تیرا کلمہ پڑتا ہوں مجھے مات کر دے کبھی رویا ہے تو نہیں رویا ہے اگر نہیں رویا ہے تو روو اس لیے یہ زمانہ رونے کا ہے قرآن مقدسہ میں آیا ہے ہنسوں کا حق زیادہ روو ہنسوں کا حق زیادہ روو اس لیے کہ جو روتا ہے اللہ اسے پسند فرماتا ہے اللہ اسے پسند فرماتا ہے تو دہیا کلمہ نے کہا یا رسول اللہ میں بہت بڑا گنہگار ہوں میں بہت بڑا گنہگار ہوں آپ اپنے رب سے کہیے نہ آپ اپنے رب سے کہیے نہ کہ وہ مجھے مات کر دے آپ اپنے رب سے کہیے نہ کہ وہ مجھے مات کر دے تو نبی کریم نے ارشاد رومایہ دہیا وہ مازہ تل کا زنو اے دہیا وہ گناہ کیا ہے وہ گناہ کیا ہے جب ہم نے بتاؤ تو وہ گناہ جو تم نے بہت بڑا کہا ہے وہ گناہ کیا ہے تو عزرت دہیا کل بھی کہتے ہیں یا رسول اللہ ماں بہریں آپ سماعت کریں آپ ہی کے تعلق سے یہ جمعہ آ رہا ہے آج اسلام نے کتنی عزت دی ہے بیٹی کتنی عزت دی ہے بیٹیوں کو یہ بیٹیاں جو پھول کی طرح مسلی جاتی تھیں کوئی عزت ان کا نہیں تھا ہندوستان میں تو ستھی ہوتی تھی ہندوستان میں ستھی ہوتی تھی یا رہی کسی کا پتی اگر مر جاتا تو اس پتنی کو اسی کے چیتے پر رکھ کے جلا دیا جاتا تھا اب تو یہ سمیدھان بدل گیا ان لوگ درکھی کر گئے ارم میں بیٹیوں کو زندہ نفت کر دیتے تھے اگر شہر انتخاب کر جاتا تو بیٹوں سے شادی کر لیتے تھے اللہ اکبر یہ معاملہ تھا لیکن جب اسلام آیا اسلام آیا تو جب اسلام آیا تو اسلام نے کیا کہا اگر کسی کی ایک بیٹی ہے دو بیٹی ہے تین بیٹی ہے اچھی تعلیم دیا اچھی سچھا دیا ایجوکیشن سے اسے نوازا تعلیم دیا تربیت دیا اچھے گھر میں نکاح کر دیا تو نبی نے شادم آیا کہ یہی بیٹیا اپنے ماما کو جنت میں لے کے جائے گی اپنے ماما کو جنت میں لے کے جائے گی فرمایا اگر بیٹی ہے تو رحمت ہے اگر بیٹی بیوی بن گا ہے تو سوال کے لیے رحمت ہے اور اگر یہی بیٹی ماں بن جادی ہے تو تمام اولادوں کے لیے اس کے قدموں میں چندہ میں اٹھا کے رکھ دیا ہے میرے نبی نے یہ معام کس نے دیا اسلام نے دیا اسلام نے دیا آج اسی پیغام کو آج اسی پیغام کو ہمارا پردان منتری بھی کہتا ہے بیٹی پڑھاؤ بیٹی بچاو ہے نا یہ نہیں کہتا بھائے اسی پیغام کو ہمارا پردان منتری بھی کہتا ہے بیٹی پڑھاؤ بیٹی بچاؤ یہ پیغام میرے نبی کا تھا جو آج امیرکا بھی اپنا رہا ہے ریشیا بھی اپنا رہا ہے جہپان بھی اپنا رہا ہے چائنا بھی اپنا رہا ہے ہمارا ملک ہندوستان پیارا ہندوستان ہمارا میرے ہندوستان یہ بھی اپنا رہا ہے پتا چھلا آہستہ آہستہ اسلام کا پیغام پوری دنیا اپنا ہتی ہوئی آج چاہے ہندو ہو چاہے سیکھ ہو چاہے حیسائی ہو چاہے یہودی ہو چاہے مسلمان ہو بیٹوں سے زیادہ لوگ بیٹیوں سے پیار کرتے ہیں بیٹوں سے زیادہ لوگ بیٹیوں سے پیار کرتے ہیں جو کرتے ہیں اس لیے کہ میرے نبی نے پیار کیا میرے نبی نے پیار کیا تو سنیں میں ادھر جانا نہیں چاہتا وقت بہت ہو جائے گا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے دہیہ وہ گناہ کیا ہیں تو دہیہ کہتے ہیں دیکھیں جب وہ مسلمان نہیں ہوا تھا اس وقت کی بات بتا رہا ہے اس وقت کی بات بتا رہا ہے وہ کہتا ہے وہ اس وقت نون مسلم تھا جب یہ گناہ اس نے کیا تھا تو نون مسلم تھا وہ تو وہ کہتا ہے یا رسول اللہ میں نے اپنے ان ہاتھوں سے ستر بیٹیوں کو قتل کر کے دفن کیا ہے کیا اس نے کہا میں نے اپنے ان ہاتھوں سے ستر بیٹیوں کو قتل کر کے دفن کیا ہے بہت بڑا میرا گناہ ہے تو نبی نے بھی فرمایا واقعی بہت بڑا گناہ ہے واقعی بہت بڑا گناہ ہے حیران ہو گئے میرے نبی حیران ہو گئے تاجوں فرمایا واقعی تیرا یہ بہت بڑا گناہ ہے اللہ اکبر اللہ اکبر لیکن سن مسلمان کلمہ کا کیا مقام ہے سبحان اللہ کیا مقام ہے کلمہ کا اے اتنے میں ابھی میرے نبی کوئی جواب دیتے جبریلی امین کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا کہ جا میرے نبی کو سلام کہہ دینا اور کہہ دینا میرے سد و جلال کی قصر بلونا سبحان اللہ میرے سد و جلال کی قصر میرے نبی کو دھاکے کہہ دے کہ میں نے تہیہ قلبی کی صرف ایک دواہی دینے کی وجہ کیا کہ ایک مرتبہ جو آب کی بارگاہ میں آکے اس نے یہ کہا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صرف ایک دواہی کی بینا پر میں تہیہ قلبی کے ساٹھ سال کا گناہ مار کر دیا ہے ساٹھ سال کے گناہ کو مار کر دیا ہے تو جب ساٹھ سال کے گناہ کو میں مار کر سکتا ہوں تو کیا ہی اس کی بیٹیوں کے قتل کا گناہ میں معاف نہیں کر سکتا ہوں کہہ دیجئے دہیا قلبی کو کہ تیرے رب نے دیجئے مار کر دیا ہے جب میرے نبی نے اللہ کا یہ پیغان سنا ہے تو آپ نے ارشاد ہم آیا میرے مولا جب دہیا قلبی کو ایک مرتبہ گواہی دینے کی وجہ کر کے یعنی کلمہ پڑھنے کی وجہ کر کے جب تو معاف کر سکتا ہے تو یہ جو مومنین بندے ہیں یہ جو میرے مومنین بندے ہیں یہ ایک بار نہیں ہزار بار گواہی دے رہے ہیں ہزار بار گواہی دے رہے ہیں اے مولا جب ایک بار کی گواہی سے تو بخشش کا پروانہ اٹھا کر سکتا ہے تو ان مومنین کے تمام سلائے گناہ کو مجھے امید ہیں کہ تو بخشتا رہے گا تو ندار کا پروانہ دیتا رہے گا اگر نداد چاہیے تو ایک مرتبہ اور کہلو لا الہ وہ نبی کی بارگاہ میں آئے اور اس قرمے کا تعمق سے کہا کہ بے شک یہی اللہ یہی وہ قرمہ ہے جو اسلام کا قرمہ ہے یہی تقویٰ والا قرمہ ہے یہی قنستی کے حاصل کرنے والا قرمہ ہے یہی پرزگاری والا قرمہ ہے یہی وہ قرمہ ہے جو بندے کو خدا سے قریب کر لیتا ہے حضرات اے مہترم آج آپ سبی حضرات اس لیے بیٹھے ہیں کہ ہم مسجد بنائیں ہم اللہ کا گھر بنائیں ہم تعمیر کریں پھر وہاں کلمہ بھی پڑھیں وہاں قرآن بھی پڑھیں وہاں سکر بھی کریں وہاں عبادت بھی کریں وہاں سکر و فکر میں مشغول رہیں اللہ اگور یادت یہ یادت یہ دنیا میں سب سے پہترین جگہ کا نام کیا ہے تاج مالے توریش کی لوگ تو جاتے ہیں وہاں پہ تاج مال دیکھنے کے لیے قریب مجاہد صاحب دیکھیں ہیں گئے گئے نہیں کبھی آگرہ آگرہ محبت کی نشانی آگرہ کیا ہے محبت کی نشانی فکر عالم صاحب کی بلاہیاں سنیں آپ کیا ہے دنیا میں سب سے بہترین جگہ کیا ہے یہ ہمارے لیے اور دوسری طرف والوں کے لیے ان کے مذہب کی جگہ ہے میں کسی کے مندر ہے کسی کا گردوارہ ہے کسی کا کلیسہ ہے ہے نا سب سے بہترین جگہ کیا ہے بولیے آپ لوگ بولیے سب سے بہترین جگہ کیا ہے ہاں ہوش میں سب سے بری جگہ کیا ہے بازار بازار سب سے بری جگہ کیا ہے بازار لیکن آج مسلمان مسجد میں کم دیکھتا ہے بازار میں زیادہ دیکھتا ہے مسلمان مسجد میں کم دیکھتا ہے زیادہ کھاں دیکھتا ہے بازار میں اس کا مطلب ہے آج مسلمان برا ہو گیا آج مسلمان برا ہو گیا ہے آج مسلمان برا ہو گیا ہے اس لیے اگر آپ مسجد بنانے کا ارادہ رکھنے ہو تو مسجد میں زیادہ وقت دو بے شک بازار جائیے برا ہے بازار لیکن جو برا خیال رکھے گا برا ارادہ رکھے گا بری نیت سے جائے گا برے سوچ کے ساتھ جائے گا سودہ صلح خریدنے کے لیے بازار جانا کوئی برا کا نہیں ہے لیکن کہا گیا کہ دنیا میں سب سے بہترین جگہ مسجد ہے اور سب سے بری جگہ بازار ہے اب سنھیں ایک اور بات بتا کتنی پاکیزہ جگہ مسجد ہے کتنی پاکیزہ جگہ مسجد ہے حضرت علی فرماتے ہیں آپ لوگ میں سب کوئی شراب کو نہیں پیتا ہے ایک زمانہ تھا جو میرا اپنا کاؤں ہے کسرت سے ہمارے ہندو برادر لوگ مار رہتے ہیں ہندو بھائی لوگ مار رہتے ہیں ہمارے گاؤں میں تو وہ لوگ زیادہ پیتے تھے مسلمان میں کوئی نہیں پیتا تھا لیکن آہستہ آہستہ کچھ لوگ مسلمان بھی پینے لگے ہیں تو وہ لوگ تعجب سے کہتے تھے اب تو مسلمان بھی پینے لگے ہیں اب تو مسلمان بھی پینے لگے ہیں اللہ اکبر تو شراب ام الخبائی سے چاہے ام الخبائی سے مطلب برائیوں کی جڑ برائیوں کی جڑ ہے شراب اگر حکومت چاہے تو اس کو ختم کر سکتی ہے نا لیکن حکومت تو لحسس دیتی ہے دیشی سرابی توکان بیچنے کے لیے اور پھر پابندے بھی لگا دیئے یہ دوہرے میں آ رہے ہیں مسلمتوں کے دوہرے میں آ رہے ہیں مسلمتوں کے اللہ اکبر ابھی بیار میں نتیش تمہار نے دو تین سال پہلے شراب کے تعلق سے پرائی یہ کیے ہوا تھا اس کے بعد ہوم دیلیوری ہونے لگے ہوم دیلیوری ہونے لگے توکان میں نہیں بھیجھنے لگی تو ہوم دیلیوری ہونے لگے ہاں اللہ اکبر اللہ تو شراب برائیوں کی کیا ہے جڑ برائیوں کی جڑ ہے اب سنیں شراب کتنی بری چیزیں اُمیں اتارا حضرت علی فرماتے ہیں اگر سمندر میں جب رماتے ہیں اگر سمندر میں شراب کا ایک پترہ یعنی ایک بوند شراب کا ایک پترہ ایک بوند گیر جائے پھر سمندر سوک جائے حالانکہ سمندر نباق نہیں ہوگا دردہ سے لجانے ہزاروں دردہ ہے نباق نہیں ہوگا لیکن سنیں تقوی سنیں مسجد کی حبیت سنیں فرماتے ہیں اگر شراب کا کترہ گر جائے سمندر میں پھر سوک جائے پھر وہاں پہ منار بنایا جائے اور مجھے آزاد دینے کیلئے کہا جائے تو میں آزاد نہ دوں میں آزاد نہ دوں پتایا چلا کہ مسجد اللہ کا گھر ہوتا ہے اور دنیا کی سب سے بہترین لگا ہوتی ہے اس لئے مسلمانوں تو چاہیئے کہ یہاں میں جو رقم لگائے وہ سب سے پاکیزہ لگائے سب سے پہتر لگائے حلال کمائی لگائے حلال کمائی سے کیے ہوئے رقم کو یہاں پہ لگائے تب یقین کاریے وہی رقم آپ کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں صرف رو کرتی بھی نظر آئے اب سنیں جس آیتِ کریمہ کی میں نے تلاوت کی ہے جس آیتِ کریمہ کی میں نے تلاوت کی ہے اللہ ارشاد رماتا ہے لن تنال الگر راہتا تم فی بھو مماتو ہی بود تم ہر گز کامیابی کو نہیں پہن سکتے ہو بھلائی کو نہیں پہن سکتے ہو تا وقت ہے کہ اپنی پسندیدہ چیز خدا کی بارگاہ میں نہ خرچ کرو اپنی پسندیدہ چیز خدا کی بارگاہ میں خرچ نہ کرو